الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على سجید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیجین محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین اما بات میرے دینی اور ایمانی بھائیو بزرگو اور دوستو پچھلے ہفتے والدین کی حقوق کے سلسلے میں کچھ باتیں عرص کی گئی تھی اج کے خدبے میں والدین پر بچوں کے کیا حقوق ہیں اس سلسلے میں مختصر روشنی ڈالی گئی ہے بچے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ کی ایک امانت بھی ہے اگر بچے اچھے بنے تو یہ ہمیشہ کے لیے والدین کے لیے صدق جاریہ ثابت ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بھی ان کے لیے نیک نامی کا سبب بنتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ثواب اور عجر کے مستقل حاصل ہونے کا سبب بنتے ہیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن تین سلسلے ایسے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس میں ایک بتایا اگر بچہ نیک رہا اولاد نیک رہی اور وہ والدین کے لیے مستقل دعائیں کرتی رہی تو ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے اس لیے انبیاء اکرام کی بھی سنت رہی ہے کہ اچھی اولاد کے لیے وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی گئی ہے رب حبلی من الصالحین اے میرے پروردگار نیک اولاد مجھے عنایت فرما دے حضرت زکریہ علیہ السلام کی بھی دعا قرآن میں نقل کی گئی ہے رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ اے میرے پروردگار پاکیزہ اولاد اپنی طرف سے مجھے نصیب فرما دے تو اچھی اولاد کے لیے دعا کرنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے اور اولاد یہ ایک اللہ کی امانت ہے اگر اولاد کی صحیح تربیت کی گئی تو یہی اولاد کل اللہ کے دربار میں حمالی لیے شرخ روئی اور خوشنودی کا سبب بنے گی اگر ہم نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی کل کو یہی اولاد اللہ کے دربار میں ہمارے لیے تکلیف اور سزا کا بھی سبب بن سکتی ہے اسی لئے قرآن نے ساب ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارات ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی بچانے کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی عذاب سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رساعت فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئولن عن رعیتی ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس پر جس کا کنٹرول ہے جو اس کے تابع ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا وَالْرَجُلُ رَاعِن فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عن رعیتی فرمایا آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے ان کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا اگر اولاد اچھی ہوگی تو اس کے سلسلے میں اچھائی کے ساتھ اس کو جواب اس کو نوازہ جائے گا لیکن اللہ نہ کرے ہماری سستی کی وجہ سے ہماری کاہلی کی وجہ سے ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری بے توجہی کی وجہ سے اگر اولاد کی صحیح تربیت ہو نہ پائی تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے ہمیں جواب دینا پڑے گا اسی لئے اور فرمایا وَالْمَرْأَتُ رَعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَتِهَا عورت بھی اپنے گھر کی اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے جو اولاد وہاں پر رہیں گی جو بچے وہاں پر رہیں گے عورت ان کی ذمہ دار ہوگی وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَتِهَا تو اس کی جو ماتحتی میں لوگ رہیں گے جو بچے رہیں گے یا اور جو اس کی ماتحتی میں رہیں گے اس کے سلسلے میں قیامت کے دن اس عورت سے بھی پوچھا جائے گا تو مرد بھی اللہ کے یہاں مسئول عورت کو بھی اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا جب دونوں ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کے سلسلے میں تو دونوں کو اپنی اولاد کی دنیا میں صحیح طور پر فکر کرنی چاہیے اب اولاد پر کیا حقوق ہے بہت سارے حقوق علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے چند چیزوں کی طرف خشبے میں اشارہ کیا گیا ہے پہلی چیز جو اولاد کا ماں باپ پر سب سے بڑا حق ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کے لئے دعائیں کرتے رہنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ باپ کی دعا بچے کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے اس لئے کہ باپ یا ماں جب اپنی اولاد کے لئے دعا کریں گے تو خلو سے دل سے کریں گے سچے جذبے کے ساتھ کریں گے جو دعا خلو سے دل سے کی جاتی ہے اچھے اور سچے جذبے سے کی جاتی ہے وہ دعا اللہ کے یہاں اللہ کے دربار میں فوراً مقبول ہو جاتی ہے اس لئے قرآن نے نیک لوگوں کی جو صفات بیان کی اس میں ایک یہ بھی بتایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنَا نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے تھندک کا ذریعہ بنا دے ہمارے لئے خوشی کا ذریعہ بنا دے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ نے صفت بتائی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں جگہ جگہ نقل ہوئی ہے رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ دُرِّيَّتِ اے اللہ مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا اے پروردگان میری دعا کو تُقبول فرمائے دوسری جگہ فرمایا وَجُنُبْنِي وَبَنِي يَأَن نَعْبُدَ الْأَفْنَامِ اے اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بت پرستی سے بچا لے یہ اللہ سے دعا کرتے تھے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ان کی بھی دعا منقول ہے جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے دعا کی کہ اِنِّي اُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ اے اللہ میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دے دیتی ہوں شیطانِ مردود سے اے اللہ شیطان کی چالوں سے ان کو بچانا اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس بندی کی دعائے سے قبول فرمائی فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچھوگے لگاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے فرمایا اِلَّا مَرْيَمَ وَبْنَهَا البتہ حضرتِ مریم اور ان کے بیٹے کی جب بھی الادت ہوئی تو وہ روتے ہوئے نہیں ہوئی کیوں شیطان ان پر حملہ نہیں کر پایا ان کی والدہ کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے پیدائی سے ان کی حفاظت فرمائی تو والدین کی دعائیں بچوں کے حل میں بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے ان کے سوانہ نگانوں نے بھی لکھا ہے کہ ان کے والدین کی دعاؤں سے اللہ نے اتنا بڑا مقام انعید فرمایا تھا تو اس لئے بچوں کے لئے دعا قصر سے کرنی چاہیے ان کے اخلاف کے سلسلے میں ان کے دینداری کے سلسلے میں دین اور دنیا کی بھلائی کے سلسلے میں جو بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی اہم وہ قبول ہوتی ہے اس لئے حدیث میں عورتوں کو روکا گیا ہے کہ عورتیں بعض مرتبہ جذبات میں آ کر بچوں کو بددعائیں دے دیتی ہیں پھر باتیں پشتاتی ہیں اس لئے کہ والدین کی دعا جلد قبول ہوتی ہے جیسے دعا کریں گے تو قبول ہوگی ویسے اگر بددعا دیں گے بچوں کو تو وہ بھی قبول ہوگی تو اس لئے اس سلسلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے دوسرا جو حق ہے وہ یہ کہ بچہ جو ہوتا ہے پہلا جو اس کے لئے موڈل اور نمونہ ہوتا ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں بچہ اپنے والدین کو دیکھ کر ان کی عادات اور اطوال کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے بچپن میں اس کا موڈل اس کے والدین ہوتے ہیں اگر والدین اچھے رہتے ہیں تو بچوں کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں اگر والدین کی زبان پر گالی گلوچ ہو اگر والدین کی زبان پر لڑائی کے الفاظ ہوں والدین جھگڑالو ہوں بچوں کے اندر بھی وہ صفات آئیں گے والدین گالی گلوچ دیں گے بچوں کی زبان پر بھی گالی گلوچ آئے گی والدین گندی زبان استعمال کریں گے بچوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا غرست جیسے والدین کے اخلاق اور ان کے عادات اور ان کا کریکٹر ہوگا بچوں پر بھی اس کا اثر ہونا لازمی ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاعت فرمایا کہ مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے بچہ خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے اس کے اندر کچھ بھی ہوتا نہیں پاک اور صاف پیدا ہوتا ہے اور صحیح اور اچھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اچھا یہ اس کی طرف پنپنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کی طرف لپکنے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن اگر ماحول اچھا نہیں ملتا ہے تو پھر ساری برائیاں بچوں کے اندر آتی ہے پیدا ہش کے وقت بچوں کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ اَوْ يُنَصِّرَانِ اَوْ يُمَجِّسَانِ فرمایا ان کے والدین یا تو ان کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یعنی والدین کو دیکھ کر مستقبل کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے بچوں کے اندر جو جذبات مستقبل میں بڑے حکر پیدا ہوتے ہیں بچہ جس مذہب کو اختیار کرتا ہے بچہ جس طریقے کو اختیار کرتا ہے وہ اپنے والدین کو دیکھ کر کرتا ہے تو اس لیے والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے اپنے آپ کو ایک اچھا نمونہ بنا کر بچوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے اپنے گھر کو بچوں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنانا چاہیے گھر میں ہم اچھی چیزیں ان کے سامنے پیش کریں گے اچھی تعلیم ان کو دیں گے اچھی چیزیں ان کو سنائیں گے اچھی قشلیں انہیں سنائیں گے تو بچہ اچھا اثر لے گا اگر گھر میں ہم نے اس کے لیے اچھا ماحول نہیں دیا گھر میں ہم غلط کاموں میں مشغول رہے تو بچے بھی ہماری دیکھا دیکھی غلط کاموں میں مشغول ہو جائیں گے تیسری چیز جو والدین پر بچوں کے سلسلے میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا اس سلسلے میں اترہے کہ سب سے پہلے بچے کی ایمان کی فکر کرنا بچہ ایمان کے ساتھ دنیا میں زندہ رہے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے اس کے لئے ہر وقت والدین کو فکر کرنی چاہیے اس کے لئے جو وسائل اختیار کر سکتے ہیں ان وسائل کو اختیار کرنا چاہیے قرآن نے مثال دی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جن کے والد نبی جن کے دادا نبی جن کے فرزد نبی ان کی مثال دی کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا اپنے بچوں کو بلایا زندگی بھر تو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرتے رہے یہاں تک کہ جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بھلا کر پوچھا ما تعبدون من بعدی میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے یعنی مرتے وقت بھی اس کی فکر کہ میں اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چھوڑ کر جاؤں جب تک ان کی زبان سے یہ سنتے نہیں ہے کہ ہمارے پروردگار ہم آپ کے پروردگار آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل شاق کے جو پروردگار ہیں جو ایک پروردگار ہیں ان کی عبادت کریں گے یہ الفاظ جب تک ان کے کان میں پوڑتے نہیں ہیں ان کے دل کو تسلی نہیں ملتی ہے اتنی فکر مرتے وقت بھی اپنے بچوں کے ایمان کی فکر اسی لئے قرآن نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بھی نقل کیے حالانکہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے لیکن اپنے بچے کی تربیت میں جو انہوں نے فکر کی اور جس طرح سے مفید نصیحتوں سے اپنے بچوں کو نمازہ اللہ تو ان کی یہ ادائی اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اس کا ذکر کیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْدُهُ يَا بُنَيَّا لَا تُشْرِكْ بِاللَّا جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے اے میرے پیارے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا یہ نصیحت ان کی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن نے اس کو نقل کیا تو سب سے پہلی جو چیز ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں وہ ان کے ایمان کی فکر ہو ایسی ان کو تعلیم نہ دے جس سے ان کے ایمان پر غلط اثر پڑتا ہو جس سے ان کے عقائد پر غلط اثر پڑتے ہو اور اس کے ساتھ وقتاً فوقتاً ان کو نصیحتیں کرتے بھی رہنا چاہیے مناسبت کے اعتبار سے کھانے کا وقت آیا تو کھانے کا طریقہ بتا دیا سونے کا وقت آیا سونے کا طریقہ بتایا سفر میں لے جا رہے ہیں سفر کی دعائیں ان کو پڑھائیں بازار میں لے جا رہا ہیں بازار کے کیا مسائل ہیں اس کی کیا عداب ہیں اس کو بتائیں مہمان گھر میں آئے ہیں مہمان کا اکرام کس طرح کرنا ہے اس کی اس نامی کیا عداب ہیں وہ بتائیں موقع مناسبت سے بچوں کو جو باتیں بتائی جاتی ہیں اس کا بچوں کے دل پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اور اس کے ذریعے سے بچے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں ہو جاتی ہے تو اس کی فکر کرنے چاہیے بچوں کو کہ صحیح تعلیم دی جائیں صحیح تربیت کی جائیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائیں تو محبت سے ان کو ٹھوکا بھی جا سکتا ہے ان کو نصیت بھی کی جا سکتی ہے اللہ کے رسول کو بچوں سے بڑی محبت تھی حضرت حسن حضرت حسین سے بڑی محبت تھی ایک مرتبہ حضرت حسن نے ایک خجور جو صدقے کی تھی اس کو موں میں ڈال دیا فوراں کہا کخ کخ اخ تو اخ تو پھینک دو اس کو پھینک دو کہا اور کہا کہ ہم آل محمد ہیں ہمارے لئے صدقہ کھانے کی اجازت نہیں ہے یعنی چھوٹا بچہ ہے اس سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کو بھی فیغن وہیں پر ٹوک دیا اور نصیحت کر کے بتایا بیٹا یہ عمل ایسا نہیں ہے ایسا ہے تو اسی وقت اگر ان کو بتایا جاتا ہے تو پھر بچے اس کا اچھا اثر لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ بات بتاتے ہیں تو یہ بچوں کے سلسلے میں تفصیل ہے تربیت کے سلسلے میں بہرحال ان کے اخلاق کی ان کے کردار کی ان کے اعمال کی فکر کرنا یہ والدین کی ضرورت ہے اور ایسے اداروں میں تعلیم کیلئے بھیجیں جہاں پر بھیجنے سے ان کے ایمان ان کے اخلاق اور ان کے اعمال کی حفاظت کا آپ کو یقین ہو ایسے اداروں میں بھیجیں ورنہ تعلیم کی نشے میں ایسے اداروں میں ہر جس نہ بھیجیں جسے ان کے ایمان ان کے اخلاق اور ان کے اعمال کے لالے پڑھتے ہوں چوتھی چیز بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بچوں میں عدل انصاف ہونا چاہیے بچے دیکھئے بڑے حساس ہوتے ہیں سوٹوں سیگھوں کو پیچھتے ہوئے ہیں انا بنایا بنایا اس کے بچے کو زیادت پر رکھتے لیتے ہیں اور دور پر محسسے کو زیادت پر رکھتے لیتے ہیں کیونکہ سب کو محسوس کرے گا اور اس کے بچے اندرز احساس بات جزا ہوتے ہیں معی بس اندرز وےدند بیناناراتت کے سارت اندرز اس کے بالمحسوس کرے گا سرکھتے ہوگی اس کے افعال کے بچوں سر کے اندرز بچے پیار و حاکتہ کے پوکے ہوگے بچے پیار و حاکتہ کے پوکے ہوگے بچے پیار بچے پیار و جبلا پربت ہوا ہے اور تحمدی پارشان کے پر سطحجوbil کے سطحجوhos کا پربستہ پڑتہ ہے ایک حزیس میں ہے کہ تمنی سے دasıی بچے اکس lookout والے ہوایی زندان میں آخر کرنا جانے ہیں اس بچے پیار کے بچے اینکاس کے پر لوڈiku محفظ کے بچے اوز طرق نہیں دورا کٹی ظاہر بچے کے سچ سکتے ہیں میں نے سمی جیس ل nosaltres بچے بچے تو 교شار کیPNہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ صلی 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 اللہ تع جب آپ کو کوفتانے ہیں تو آپسنے کو کوفتانے کی لاسلیں مجھے بھی ہیں قرآن تعالیٰ علیہ السلام کا فاتح ہے ملان مادہ وقاعت اونسان جبب سکو کے ساتھ دونے لازمینی 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 عظمین لازمینی خیلیوں کے لازمینی کسی طرح کیلائیں کسی طرح کیلائیں خیلی انہیں کیلائیں لائی یجی انہیں کیلائیں موسیقی موسیقی